السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب لوگوں کا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں جا رہی ہوں الین ہم یہاں جا رہے ہیں دو دن کی سٹیکیشن پہ اور جو الین ہے وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت سٹی ہے اور یہ ولوک آپ کے لئے ہونے والا ہے بہت زیادہ انفرمیٹیو اور بہت انٹرسٹنگ کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی گرین لیک ساتھ میں میں آپ کو دکھاؤں گی الین کا زو اور آپ کو میں دکھاؤں گی یہاں پہ ہارٹ وٹر سپرنگ اس کے علاوہ اور بہت خوش چونکہ آج فرائیڈے تھا تو ہم کچھ دیر کے لئے یہاں پہ رکے تھے یہ ہے وائٹ موس اور یہاں سے فرائیڈے پریئر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کیا اور جو یہ ہمارا ٹریپ ہے یہ ہمارے ایک لوکل فرینڈ ہیں انہوں نے ہمارے لئے ارگنائز کیا تھا اور انہوں نے اپنے لئے اور ہمارے لئے یہاں بہت خوبصورت سے دو ریزورٹ جو ہیں وہ بک کروائے تھے اور یہ آپ دیکھیں یہ راستے کا ویو کتنا خوبصورت ہے اور یہ جگہ کتنے خوبصورت ہے اور یہ تھا ہمارا ریزورٹ اور اب ہم چل کے اندر سے دیکھتے ہیں میں خود بھی دیکھتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے تو یہ ہے ریزورٹ کی انٹرنس اور اس کے ایک سائٹ پہ ہے واش روم تو چلیں جی ہم واش روم سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں واش روم کے بعد تھا بیڈروم تو چلیں جی دیکھتے ہیں بیڈروم کو اور جو انٹرنس کی دوسری سائٹ تھی وہاں پہ تھا کچن اور کچن میں ہماری ضرورت کی سبھی چیزیں تھیں اور یہ جو چیزیں تھی یہ ریزورٹ والوں نے نہیں رکھی تھی بلکہ جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے رکھی تھی اور اسی طرح انہوں نے فریچ پہ بھی ہماری ضرورت کی کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور پھر آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ تھا لیوینگ روم پلس ڈرائنگ روم اور یہاں پہ جو تھا وہ تھا اصل سرپرائز اور جسے دیکھ کے بچے بہت خوش ہوئے اور جی یہ تھا بچوں کا سرپرائز انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری کینڈیز چاکلیٹ بسکٹ اور بچوں سے ریلیٹڈ کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کے بچے بہت خوش ہوئے اور پھر آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جی انہوں نے باربیکیو کا ایریا بنایا تھا اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے باربیکیو کر سکتے ہیں ابھی ہمیں ریزورٹ میں آئے وے کچھ تیری ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمیں لنچ بھیج دیا اور جو لنچ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ایک تو تھی متن مندی اور دوسرا تھا یہاں پہ چکن مندی تو جی کھانا بھی بہت اچھا تھا لنچ کرنے کے بعد ہم نے کیا تھوڑا سا آرام اور اس کے بعد ہم نکل پڑے اس علاقے کو ڈسکور کرنے کے لیے تو جو سب سے پہلے ہم جہاں گئے وہ یہ گرین لیک تھی اور یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے سالٹ کیف اور جو الین ہے وہ اپنے ہوت وارٹر سپرنگز کی وجہ سے کافی فیمس ہے جیسے ہمارے پاکستان میں جو تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمیں فیمس ہیں اسی طرح اس علاقے میں گرم اور سالٹی پانی کے جو چشمیں ہیں وہ کافی فیمس ہیں اور لوگ دور دور سے آتے ہیں ان چشموں میں پاؤں ڈال کے بیٹھنے کے لیے اور جو یہ ان چشموں کا پانی ہے یہ کافی گرم ہوتا ہے اور اس میں سے بقاعدہ سٹیم نکل رہی ہوتی ہے اور جو یہ چیز تھی یہ ہمارے لیے بلکل نیو اور یونیک تھی اور یہ ہے یہاں کا گرین پارک اور یہاں بہت زیادہ گرین ری ہے شاید اسی وجہ سے اس کا نام ہے گرین مبزرہ اور میں اوپر جا کے آپ کو نیچے کا ویو دکھاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک بار اس علاقے میں ضرور آنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مرس ویزٹنگ پلیس ہے اور بہت زیادہ یہ خوبصورت ہے اور جو اس کا ویو ہے وہ آپ کہیں سے بھی دیکھیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو اتنا اچھا دکھانی پا رہی جبکہ یہ ریل میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہاں پہ اوپی کی رات اور یہاں پہ جو چشمے تھے ان پہ بہت زیادہ اس وقت ریش تھا تو سب لوگ پاؤں ڈال کے اس میں بیٹھے رہے تھے تو میں نے سوچا چلو میں بھی چھائی کر کے دیکھتی ہوں بٹ یہ بلکل بھی ایزی نہیں تھا کیونکہ جو پانی تھا وہ بہت زیادہ گرم تھا اور یہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیچڑے مارننگ اور سات بجے کا وقت ہے اور دیکھیں سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب آپ گھر سے پاہیں نکرتے ہیں اور سامنے ہی اتنی خوبصورت مونٹینز اتنا خوبصورت ویو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس آپ یہی رہیں آپ واپس جائے ہی نہیں تو خیر ہم نے کیا بریک فاس اور بریک فاس کرنے کے بعد ہم نکل پڑے تھے ال این زو کے لیے اس زو کی جو اوپننگ ہے وہ 1968 میں ہوئی تھی اور اس زو میں کہتے ہیں کہ 4300 پلس جو ہیں انہوں نے انیمالز رکھے ہوئے ہیں اور یہ رکبے کے لحاظ سے بھی جو یہ زو ہے UAE میں سب سے زیادہ بڑا ہے اس لئے آپ اس کو پیدل تو دیکھ نہیں سکتے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ہائر کرنے پڑتی ہے اس طرح کی گاڑی اور جہاں تک اس کی ٹکٹ کی بات کی جائے تو اس کی اڈلٹ کی جو ٹکٹ ہے وہ 21 دھرم تھی اور جو چلڈرن ہیں ان کی جو ٹکٹ تھی وہ 7 دھرم تھی اور جی اب ہم مل کے دیکھتے ہیں اس زو کو موسیقا موسیقا جو کو Verantwortung موسیقی 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 موسیقی